بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پیار بھرا سلام اپنے پیارے سننے والوں کے نام دوستو محبتوں کی اس محفل میں آپ کا میزبان محمد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملحظہ کیجئے آج کی خوبصورت کہانی اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا در تھا کہ نبی قریم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو ابشا کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو کتار رو رہا ہے نبی قریم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ نوجوان بولا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکرییں چراتا ہوں اور شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم پیسنے کے لیے ایک بھوری دے دیتا ہے جس کو پیستے پیستے میری ساری رات لگ جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں بھی تو آخر ایک انسان ہوں میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرہ بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے نبی اکریم نے فرمایا میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشکت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا نبی اکریم ساری رات چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگہ بغیر واپس تشریف لے گئے دوسرے دن پھر نبی اکریم وہاں تشریف لے گئے اور غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ نبی اکریم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے چوتھی رات جب نبی اکریم وہاں گئے ہم غلاموں کا تو نہ کسی سے ڈر ہے اور نہ فائدہ پہنچتا ہے تو پھر آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہو نبی اکریم فرمانے لگے میں یہ سب انسانی ہمدھردی کے تحت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے غلام حیران ہو کر بولا کہ آپ کون ہیں نبی اکریم بولنے لگے کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بولا ہاں میں نے سنا ہے ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے نبی اکریم فرمانے لگے میں وہی محمد ہوں یہ سنتے ہی وہ غلام بولا اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے ابھی اپنا کلمہ پڑھائیں کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے نبی اکریم نے اس غلام کو کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں تو برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا اسے جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ تھا آج جنیا انہیں حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے چھانتی ہے نبی اکریم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں اسلام کا بے لوس غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا دوستو کہانی پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا